مرہم یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں کرونا کے آپ کو پتا ہے زیادہ مریض جو ہیں وہ گھر پر مینج ہوتے ہیں ان میں سرٹن پیرامیٹرز مانیٹر کرنے ہوتے ہیں اکثر کرونا کے پیشنس کو ہم ورچولی ویڈیو کے تھو یا فون کے تھو ایڈوائز دیتے ہیں ان کو اسیس کرتے ہیں اس کا جو علاج ہے وہ علاج کرتے ہیں جو کمپلکیشن ہوتی ہے اس کا مانیٹر کرتے ہیں ایون آکسیجن وغیرہ کا ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے اس کو دینا ہے اور جس لمحے پہ خدا نہ خواستہ اگر ہاؤسپیٹل میں داخل کرنا پڑے تو وہ اپروپیٹ پیشن کو پھر ہم ایڈنٹیفائے کر کے ہاؤسپیٹل کی طرف ریفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میرا ایک خاص فیل آف انٹرسٹ ہے وہ مٹاپے سے ریلیٹڈ بیماری ہیں ہمارے ہاں مٹاپے کو اپنی ذات میں ایک الگ سے بیماری سمجھا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ شگر، بلڈ پریشر، کلیسٹرول ان کو الگ الگ بیماریوں کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ در حقیقت یہ سب ایک ہی بیماری کے آثار ہیں تو شگر کوئی الگ بیماری نہیں ہے عام طور پر جو عام شگر ہوتی ہے جو کہ مٹاپے کے ساتھ بڑی عمر میں شروع ہوتی ہے یا بلڈ پریشر خاص عمر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین چار بیماریاں ہیں اصل میں یہ سب کی سب مٹاپے سے ریلیٹڈ بیماری ہیں تو ہم لوگ جب ایک خاص طرح کا لائف سٹائل رکھتے ہیں جس میں ایک سائز کی کمی ہوتی ہے ہمارا ایک خاص کھانے پینے کا انداز ہے اس میں آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر سب سے پہلے آپ کی جگر پہ وہ چربی آتی ہے جیسے کہ میڈیکل ٹرمز میں فیٹی لیور کہا جاتا ہے آج کل کافی لوگ اس ٹرم سے واقف ہو گئے ہیں تو اس میں پھر جگر جو آپ کا ایک بہت اہم عرض ہے جسم میں وہ کام ٹھیک نہیں کرتا تو پھر آہستہ آہستہ جسم میں شگر کا لیول بڑھتا ہے کلیسٹرول کا لیول بڑھتا ہے آپ کی شریعانیں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو پلڈ پریشر کی دوائی شروع کر دیں گے پھر کچھ عرصے بعد شگر بڑھے گی تو پھر شگر کی شروع ہو جائے گی پھر کلیسٹرول کی شروع ہو جائے گی اصل چیز اس میں فوکس نہیں کیا جاتا کہ یہ سب ایک بیماری کے اثار ہیں اور وہ ہے مٹاپا تو اس کے حوالے سے میں دیفرنٹ طریقوں سے مٹاپے کا علاج کرتا ہوں مریضوں کا آج کل نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں پچھلے تین چار سالوں میں نئی ریسرچ آئی ہے جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا مٹاپے کے علاج کے طریقہ کار اب بہت چینج ہو گیا تو اب اس میں انٹرمیٹن فاسٹنگ ایک خاص طریقہ ہے جس میں ایک خاص طریقے سے آپ کو روزہ رکھوایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کیٹو ڈائیٹ ہے جس میں کہ ہائی فیٹ لو کاب ہارڈریٹ ڈائیٹ کا ایک سیف طریقے سے ڈاکٹر کی سپرویجن میں مریض کو اس پر سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے بہت زبردست ریزلٹس آئے ہیں پچھلے تین چار سال میں بہت سے شگر کے مریضوں کی شگر ختم ہو گئی ہے وہ انسلین سے ہٹ گئے ہیں ان کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں اسی طرح بہت سے بلڈ پیشر کے مریض ہیں جو آپ علاج سیرے سے نہیں لیتے ہیں انہوں نے بیس پیس چالیس چالیس پچاس پچاس کلو وزن کم کی ہے یہ اپنی ذات میں ایک سائنس ہے اور اس میں یہ خاص طرح پر کافی انٹرسٹ ہے اور میں مریضوں کو اسی طرح ایک سیف طریقے سے آہستہ آہستہ شروع کرواتا ہوں ان کی شگر کی دوائیاں کم کرواتا ہوں ان کی بلڈ پیشر کی دوائیاں کم کراتا ہوں آہستہ آہستہ یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ ان کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں رہتی اور بہت فٹ اور اچھا محسوس کرتے ہیں اسی طرح ایک اور مسئلہ بدحضمی سے مطالق ہے ہر دوسرے بندے کو یہ شکایت رہتی ہے کبھی تہذابیت ہوتی ہے کبھی سینے میں جلن کا مسئلہ کبھی موہ میں کھٹا پانی آتا ہے کبھی میدے میں درد ہوتا ہے کبھی میدہ سوجہ سوجہ رہتا ہے تو اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہماری کرنٹ ڈائٹ سے ہے ہمارے لائف سٹائل سے ہے ورزش سے کمی سے ہے اور سب سے زیادہ اہم اس میں ڈائٹ ہے ہماری جو تیڈیشنل ڈائٹ ہے آج کل کے موڈرن لائف سٹائل کے ساتھ ان مسائل کو جنم لیتی ہے تو اس کو بڑے طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے آہستہ آہستہ اس میں چینجز لائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں انفیکشن کو بھی چیک کیا جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے شخص میں میدے میں تیزابیت کی وجہ سے ایک انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو ہیلیکو بیکٹر پائلوری کہا جاتا ہے اس کے وجہ سے تیزابیت کئی گناہ پڑھ جاتی ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بہت سے طریقے ہیں پہلے کیمرہ یا انڈوسکپی کی جاتی تھی آج کل ہم اس کو سانس کے ٹیسٹ پہ یا بڑے پشاپ کے ٹیسٹ پہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک علاج کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ وہ ریڈیکیٹ ہوا ہے کی نہیں تو اس طرح کے دے ٹو دے مسائل کے لیے اگر خاص طور پر آپ کو ایک دور رس حل چاہیے جو کہ بار بار آپ کو گولیاں نہ کھانی پڑیں تو اس میں ڈائیٹری موڈیفکیشن اور ٹیسٹنگ کے ساتھ ہم اس کا علاج کرتے ہیں اس کے لیے آپ مجھ سے کسی بیوہ کنسل کر سکتے ہیں میں ایک میڈیکل سپیشلیسٹ ہوں اور فیملی میڈیسن سپیشلیسٹ ہوں اس کے بارے میں آپ کو طورہ سا بتاؤں گا میرا بیسیکلی تعلق جو ہے اپٹ آباد سے ہے میں نے پشاور سے خیبر میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا نائنٹی نائنٹی نائن میں اس کے بعد میں یوکے میں فوراں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا جہاں پہ میں نے پوست گریجویشن میڈیسن میں کی اور وہی پہ پھر میں فیملی میڈیسن میں ٹریننگ لینے کے بعد کام کرتا رہا میں یوکے میں تقریباً گیارہ سال وہاں پہ مستقل میں نے کام کیا فیملی میڈیسن بیسیکلی ایک وہ سپیشلیٹی ہے جس میں آپ تقریباً ہر ایک مرز کا کمیونیٹی میں رہتے ہوئے علاج کر سکتے ہیں یہ کمیونیٹی پہ سپیشلیٹی ہے جس میں آپ ہسپیٹل میں نہیں کام کرتے لیکن نوے فیصد بیماریوں کا علاج آپ ایکسپرٹ طریقے سے سیفلی کمیونیٹی میں کرتے ہیں اور کسی کو ریفر کیے بغیر کرتے ہیں سو اس لحاظ سے میں ایک ڈوئلی کالیفائیڈ کنسلٹنٹ جس نے کہ میڈیسن میں بھی سپیشلائز کیا ہے وہاں سے میں نے ایمار سی پی کیا اس کے علاوہ فیملی میڈیسن میں بھی میں نے یوکے سے ٹریننگ حاصل کر کے سپیشلائز کیا اور وہاں پہ پہ میں کافی سال کام کرتا رہا اس کے بعد میں قطر میں ساڑھے تین سال کام کرتا رہا ہوں اسی پوزیشن میں ایز ای فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ اور پھر میں پاکستان ساڑھے چار سال سے اس پوزیشن میں کام کر رہا ہوں پاکستان میں میں ماضی میں شفاہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل اسلامباد میں کام کرتا رہا ہوں اور اب یہاں پہ اپنی کلینک میں فردوس فیملی کلینک میں جو کہ ڈی اے جے جی ٹی روڈ پہ اسلامباد میں ہے وہاں پہ کام کرتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ کافی ڈائیورس ہے کئی ملکوں میں کام کیا ہے ہر طرح کی سپیشلٹیز اور ہر طرح کی نیشنالٹیز ہر طرح کی پیشنٹ سے میں نے ڈیل کیا ہے تو اس میں میں بچے بھی دیکھتا ہوں بزرگوں کو بھی مینج کرتا ہوں شگر بلڈ پریشر کلیسٹرول جوڑوں کی بیماریاں ساری چیزیں میں اس کو جتنی بھی اس کے مطالق ایشیوز ہیں ان کو میں مینج کرتا ہوں اور سیکنڈلی میرا کافی جوڑوں کے مسئلوں میں اور دردوں سے ریلیٹڈ انٹرسٹ رہا ہے میں یوکے میں بھی اس میں کافی کام کرتا رہا ہوں اور یہاں پہ بھی میں اس کو مینج کرتا ہوں اس کے سپیشلٹی کے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لگاتا ہوں تو اگر آپ نے کبھی بھی کسی بھی اپنے ہیلتھ کے ایشیو کو مطالق مشورہ کرنا ہو تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے مرہم کے پلیٹ فارم کے تھو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو اس میں شو کی جائیں گی اور یہاں پہ میرے دن کے ٹائم جو اوقات ہیں دن کو میں دو بجے سے شام سات بجے تک لینک میں موجود ہوتا ہوں شام کو میں ابھی بھی ریگولر بیسس پہ یوکے میں کام کرتا ہوں میں ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے ڈیلی یوکے میں مریضوں کو دیکھتا ہوں اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً میں ویزٹ کر کے یوکے میں سال میں کئی دفعہ وہاں پہ کام کرتا ہوں اور مریض دیکھتا ہوں تو مجھے دونوں ملکوں کا ایکسپیرینس ہے اور آپ ٹو ڈیٹ ہوں اور دونوں سسٹمز میں ریگولر کام کرتا ہوں تو امید ہے آپ جب بھی یہاں تشریف لائیں گے آپ کو ہمارے علاج سے بہت سادہ خوشی ہوگی اور آپ مطمئن ہو کہ یہاں سے جائیں گے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں